اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو میسٹر ایسل کی ایک اور نئے ویڈیو میں جہاں پر ہم اس ویڈیو میں کل کی منڈے نائٹ را میں ہونے والے تمام میچز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کلیش آف چیمپئن سے پہلے آخری منڈے نائٹ را کی اوپر ڈبلڈبلی نے کون کون سے سنسنی خیز میچز کو اناؤنس کر دیا ہے اور کون کون سے ایکسپیکٹڈ میچز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ کیا مصطفی علی ہمیں کل کی منڈے نائٹ را کی اوپر دیکھنے کو ملیں گے یا پھر نہیں تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو منڈے نائٹ را سے پہلے لازمی دیکھے گا تو شروعات کرتے ہیں ہم اس ویڈیو کی جہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کل کی منڈے نائٹ را کے سکیجول کلے کر تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہمیں ڈبل ڈبل کی طرف سے اوفیشلی میچز کنفرم ہوتے نظر آئے ہیں ان میں سے پہلا میچ را کی ترپل تھریڈ ٹیم چیمپینشپ کے لیے دیکھنے کو ملے گا ان تینوں ٹیم میں سے جو بھی یہاں پر جیتے گا وہ کرے گا ارن اوپرچونٹی کلیش آف چیمپین میں را ٹیم چیمپینشپ کی یہاں پر ڈومینک میسٹیریو او اینڈ ہمبرٹو کرلیو ورسز سیتھ رولنز اینڈ مرفی ورسز اندرادے اینڈ انجل گارزا کے درمیان ہمیں ٹریپل تھریڈ ٹیم میچ دیکھنے کو ملے گا اور جیسے کہ ان تینوں ٹیموں میں سے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ یہاں سے کوالیفائی کر جائے گی کلیش آف چیمپینشپ کے لیے فور ڈبل 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 ڈی را ٹیم چیمپینشپ اس کے علاوہ اگلے اوفیشل اناؤنسمنٹ کی بات کریں جو کہ ڈبل 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 کی طرف سے 30 وی کے لیے نظر آئی وہ تھی یہاں پر ڈرو میکنٹار ورسز کیتھ لی کے دران نون ٹائٹل میچ یہاں پر اگر کیتھ لی ڈرو میکنٹار کو پن کر دیتے ہیں تو پھر وہ اگلے پیپر ویو کلیش آف چیمپینشپ کے لیے کوالیفائی بھی کر جائیں گے ڈبل 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 ڈی چیمپینشپ کی بڑی اپرچونٹی کو بھی ارن کر لیں گے اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں اگلا سیگمنٹ یا پھر میچ را کے انڈرگراؤنڈ سے دیکھنے کو ملے گا جہاں پر براؤن سٹرومین ورسز ڈابا کیٹو کے درمیان ہمیں لاسٹ ویک میں یہ میچ کنفرم ہوتا نظر آیا تھا تو دونوں ہی کافی ہائی ویٹ سوپر سٹار ہیں اس ویک میں ان دونوں سوپر سٹار کا میچ دیکھنے کا کافی زیادہ آپ کو مزہ آنے والا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ دونوں سوپر سٹار کبھی بھی ایک دوسرے کیامنے سامنے ڈابل ڈابلی کے اندر نہیں آئے ویل را کے انڈرگراؤنڈ کے لیے کافی زیادہ یہ انٹرسٹنگ سیگمنٹ یا پھر میچ ڈابل ڈابلی ای نے کنفرم کر کے رکھا ہوا ہے بھائی اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں رینڈی اوٹن بھی اپنی میڈیکل سٹویشن کو اڈرس کرتے نظر آئیں گے اور میں بھی ڈابل ڈابلی کے منڈے نائٹ راکیو پر بھی رینڈی اوٹن آپ کو دیکھنے کو مل جائے یا پھر ویر سٹلائٹ ہی وہ اپنی میڈیکل کنڈیشن کو اڈرس کرتے نظر آئیں گے تو یہ وہ سارے میچز ہیں جو کہ ڈابل ڈابلی کی طرف سے اوفیشلی کنفرم ہیں یا پھر ایکسپیکٹڈ ہے اس کے علاوہ راہ ویمن چینپینشپ کے لیے آس کا ورسیز زلینہ ویگا کا میچ بھی ہمیں کنفرم ہوتا دکھائی دے سکتا ہے ویلس ویک میں فائنلی ہمیں ان دونوں ہی سوپر سٹار کی اپس میں سیگمنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے جس سے ڈابل ڈابلی راہ کی ویمن چینپینشپ کے لیے زلینہ ویگا کو بڑی اپرچونٹی دیتی دکھائی دے سکتی ہے اور پوسیبلی اس کے چانسز بھی کافی زالہ ہیں کہ ہمیں راہ ویمن چینپینشپ کے لیے ایٹ کلیچ آف چیمپین آس کا اپنی چینپینشپ کو زلینہ ویگا کے خلاف دیفنڈ کرتی دکھائی دے سکتی ہیں اس کے علاوہ اگلی پوسیبلی سیگمنٹ کی بات کریں جو کہ ہمیں ڈابل ڈابلی کی ریٹریبیوشن کا دیکھنے کو مل سکتے ہیں لاسٹ ویگ کی بات کریں جہاں پر ریٹریبیوشن پہلی دفعہ بیک فٹ پہ جاتی دکھائی دی جہاں پر منڈے نائٹ راہ کے مین ایونٹ کے سیگمنٹ میں ریٹریبیوشن کی اوپر کیتھلی انڈریو میکنٹائر دونوں ہی کوت پڑتے ہیں تو اس ویگ کی بات کریں تو میبی ڈابل ڈابلی کافی سوپر بوکنگ کرنے والی ہے ریٹریبیوشن کی اور میبی آپ کو کچھ توڑ پھور بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے ریٹریبیوشن کی اور فائنلی ہمیں ریٹریبیوشن کے اوپنن بیز لاسٹ ویگ میں ریویل ہوتے نظر آئے جو کہ دہ ہارٹ آف بزنس تھے تو پوسیبلی اس ویگ میں میبی ڈابل ڈابلی ای ریٹریبیوشن ورسز ہارٹ آف بزنس کا میچ کلیش آف چیمپنشپ کے لیے بھی کنفرم کر دے ویل جہاں پر کیا ڈابل ڈابلی ای ہارٹ آف بزنس میں اور بھی میمبرز کو ایڈ کرے گی یہ دیکھنا کل کی منڈے نائٹ راگ میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا ویل بات کریں ہم مصطفی علی کی تو یہاں پر پوسیبلی ڈابل ڈابلی ای مصطفی علی کو بیکسپیج رومرز کے اکوڈنگ کل کی منڈے نائٹ راگ کے لیے بک کرنے والی ہے ویل اس کی اوپر کوئی ہنڈر پرسن شورٹ ہی نہیں ہے کہ مصطفی علی آئیں گے لیکن کچھ سورسز اس چیز کو ٹیز کر رہے ہیں کہ مصطفی علی پوسیبلی ہمیں کل کی منڈے نائٹ راگ کے اوپر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ویل اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہمیں مین وینڈ کے لیے تو مصطفی علی کی بکنگ دیکھنے کو مل ہی جائے گی اس کے علاوہ ہمیں کلیش آف چینپنن کے لیے ایک اور میں جو کہ کل کی منڈے نائٹ را سے ڈیول ڈیولی کنفرم کرتی دکھائی دے سکتی ہے وہ ہے یہاں پر ٹیون ہووینز ورسیز الیسٹر بلیک کے درمیان تو پوسیبلی یہ وہ سارے سیگمنٹ ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں کل کی منڈے نائٹ را سے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو جانے سے پہلے اپنا فیڈبیک منٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا اور مجھے لازم بتائیے گا کہ آپ کل کی منڈے نائٹ را کو کس سیگمنٹ کے لیے دیکھو گے یا پھر کس میچ کے لیے تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی آنے والی فیوچر اپ ڈیٹس ڈیول ڈیولی ای اور پرو ریسلنگ سے ریلیٹڈ اردو میں جاننے کو ملتی رہیں تو ملتے ہم آفٹر آہ تیک کیئر اور اللہ حافظ